اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج ہے دس محرم اور میں نے روزہ رکھنا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں سیری کر رہی ہوں اور سیری میں جو ہے میں وہ تھوڑے سے فرائز کھا لوں گے اور ساتھ میں میں آدھا کب چائے کا پی لوں گی کیونکہ ایک تو گرمی اتنی ہے کہ بھوک ویسے ہی نہیں لگتی ہے روزہ رکھ کر نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی اور اب میں اٹھی ہوں جی اور میں نے زہر کی نماز پڑھی اور ابھی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی کہ ہماری لائف جو ہے وہ کتنی ہی بیزی کیوں نہ ہو اور ہماری روٹین کتنی ہی ٹف کیوں نہ ہو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اپنے اللہ کے لئے ضرور نکالا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز پڑھیں اور نماز کو اور قرآن کو بلکل نہ چھوڑیں کیونکہ ہمیں کامیابی تب ہی ملتی ہے جب ہم اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اور یقین کریں کہ جب ہم اپنے دن کا آغاز نماز سے قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں تو ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے نہ تو ہمارا کوئی کام خراب ہوتا ہے اور ہمیں کامیابی ہی ملتی ہے لیکن جب ہم نہیں کرتے جیسا کہ میں اپنا یہاں پر شیئر کروں تو جس دن میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہوں تو میرا سارا دن جو ہے وہ بہت ہی سست گزرتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی بہت ہی کام ادھورا رہ گیا یہاں پر جیسر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ میں کچن میں آگئی تھی اور ابھی جو ہے وہ کھانا بنانا تھا کیونکہ الحمدللہ آج سب کا روزہ بھی تھا اور مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ کھانا تیار کرنا تھا تو ادھورا ہمارے گھر میں کھانا آٹھ نو بجے کے بعد ہی کھایا جاتا ہے کبھی کبھار اشاہ کے بعد یا پھر کبھی کبھار بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور دوپیر میں کسے نے نہیں کچھ کھایا ہو تو پھر ہم مغرب کے بعد کھا لیتے دروازشا کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں اور آج جو ہے وہ چائنیز بن رہا تھا کیونکہ دیسی کھانے کو کسی کا بھی گھر میں دل نہیں تھا اور کافی ٹائم سے جو ہے وہ میں چائنیز بنایا بھی نہیں تھا تو آج جی ہاں پر جو ہے وہ چائنیز بن رہا ہے اور آپ لوگ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کس کس نے روزہ رکھا ہے کیونکہ دس محرم کے روزے کی بہت بھی فضیلیت ہے میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوم آشورہ کے مطلق اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ماشاءاللہ جی بہت پیاری حدیث ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا جس نے بھی روزہ رکھا ہے سب کا روزہ قبول و منظور فرمائے اور الحمدللہ جو روزہ بھی تھا وہ بھی بہت اچھا گزر ہے روزہ کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے گزر گیا ہے آج کے روزے نے رمضان کی آدھ تازہ کر دی رمضان میں بھی اسی طرح روٹین ہوتی تھی میں تو خیر ساری رات کی سوتی ہوتی تھی اور سیری کر کے اس کے بعد میں سو جاتی تھی پھر میں اٹھتی ہو جاتی تھی بارہ ایک بجے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنی قرآن پڑھنا اور دوبارہ سے کچن میں اور پھر افتاری کی تیاری تو آج مجھے وہی والی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں سیری کر کے سو گئی اس کے بعد بس میں اٹھی ہوں میں نے زہر پڑھی ہے اور قرآن کی تلاوت کی ہے اور جی اس کے بعد اپنے کام شامنے پٹھائیں اور پھر افتاری تو آج وہی والی مجھے رمضان والی فیلنگ آ رہی تھی تو جی یہاں پر جو ہے وہ منچورین تیار ہو رہا ہے اور ابھی جس میں چکن فرائی کیا تھا اسی میں جو ہے آئل میں ہم نے ڈال دیا جی لیسن تھوڑا سا اور لیسن کو ہلکا سا فرائی کر کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ شملہ مرچ اور پیاز ڈال دیا اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا اپی جی پیاز اور شملہ مرچ جو ہے وہ فرائی ہو گئی ساتھ اس کے اندر جو چکن فرائی کیا ہوتا وہ ڈال دیا ہم نے اور ساتھ جو بھی ساس ہم نے ریڈی کی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی کون فرار پتہ نہیں کس قسم کا آرہا ہے کہ جتنا مزید ڈال لو پتہ نہیں یہ ٹھک نہیں ہوتا میں جب سردیوں میں سوپ بھی بناتی تھی تو اس کو اتنا زیادہ میں نے کون فرار کو ڈال لیا اور اتنی مشکل سے جا کر جائے وہ ٹھک ہونا ہے اس نے تو اب یہ خیر ہو تو گیا ہے اللہ پہ شکر ہے اور اب جائے وہ منچورین ہمارا ہی طرف ریڈی اور ابھی فرائیڈ رائز کی تیاری کریں گے موسیقی 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 اب جی انڈا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے دو انڈے لیے جو پھینٹ کر تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے چلی گی جی اس کے اندر سبزیاں گاجر شملہ میرچر بن گوبی اور اس کو ابھی دیکھ کر وہ میرا دوبارہ سے دل کرنے لگیا ہے کھانے کو تو جی خیر اب اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے کر لیں گے ہم مکس اور یہاں پھر سبزیوں کا کلر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے چلا گیا جی اس کے اندر نمک کالی مرچ اور اس کے بعد جو ہے وہ سویا سوس سرکا اور چلی سوس یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی یہاں پھر جی افتاری کا وقت بھی تقریباً ہو چکا تھا اور جی اب میں اس کے اندر ڈال دیوں اس کو میں مکس کر لوں گے اور ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جی آپ سے چاہوں گی میں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تو ہاپسو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تکیلی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی